پانچ فیصد کرونا کیسز والے ازلا میں سکولز بند ہوں گے کرونا ایس اوپیز پر عمل دھرامت کے لیے پاک فوج معابنت کرے گی انسی او سی کے اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے دفتری اوقات دو بجے تک مکرر بازار کاروباری مراکز شہ بجے تک کھلے رہیں گے ریسٹورنٹ میں ایت تک آؤٹڈور ڈائننگ پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی لاہور میں مکمل لاکڈاؤن کا فیصلہ پنجاب حکومت سے مل کر ہوگا اہم فیصلے کیے گئے ہیں آج کے اجلاس میں پانچ فیصد کرونا کیسز والے ازلا میں سکولز بند ہوں گے جبکہ کرونا ایس اوپیز پر عمل دھرامت کے لیے پاک فوج معابنت کرے گی انسی او سی کے اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے دفتری اوقات دو بجے تک مقرر کیے گئے جبکہ بازار اور کاروباری مراکز چھ بجے تک کھلے رہیں گے ریسٹورنٹ میں ایت تک آؤڈڈو ڈائننگ پر پابندی آئیت کر دی گئے لاہور میں مکمل لاکڈاؤن کا فیصلہ پنجاب حکومت سے مل کر کیا جائے گا کرونا وائرس کی بگڑتی صورتحال ہے دن بہ دن کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ امواد بھی بڑھ رہی ہیں اسی حوالے سے آج اہم ازلاس طلب کیا گیا تھا انسی او سی کا جس میں بڑے فیصلے کیے گئے پانچ فیصد کرونا کیسز والے ازلا میں سکولز بند ہوں گے جبکہ کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے پاک فوج معابنت کرے گی انسی او سی کے ازلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں دفتری اوقات دو بجے تک مقرر کیے گئے جبکہ بازار اور کاروباری مراکز چھ بجے تک کھلے رہیں گے ریسٹورنٹ میں ایت تک آؤڈو ڈائننگ پر بھی پابندی آئیت کر دی گئے جبکہ لاہور میں مکمل لوگ ڈاؤن کا فیصلہ پنجاب حکومت سے مل کر ہوگا انسی او سی کے ازلاس میں یہ فیصلے کیے گئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ انسی او سی کا آج ازلاس تھا ملک بھر میں کرونا وائرس کی بگڑتی صورتحال کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں کرونا کی ہلاکت خیزیاں مزید 38 جانیں نگل لیں 257 مریضوں کی حالت تشویشناک وینٹی لیٹر پر زیر علاج ہیں چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار پانچ سو چار نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی اسپتالوں میں ایک ہزار دو سو اناسی مریض داخل ہیں جبکہ آئی سی یو ترانمے فیصد سے زائد بھر گئے سپیشل سیکچری میکمہ داخلہ سلمان غنی بھی کرونا کا شکار ہو گئے خود کو گھر پر کرنٹینہ کر لیا کرونا کی ہلاکت خیزیاں جاری ہیں مزید 38 جانیں نگل لیں 257 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ وینٹی لیٹر پر زیر علاج ہیں چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار پانچ سو چار نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی اسپتالوں میں ایک ہزار دو سو اناسی مریض داخل ہیں جبکہ آئی سی یو ترانمے فیصد سے زائد بھر گئے سپیشل سیکچری میکمہ داخلہ سلمان غنی بھی کرونا کا شکار ہو گئے خود کو گھر پر کرنٹینہ کر لیا کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ جاری ہے کرونا وائرس نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں مزید اٹیس جانے نکلیں جبکہ دو سو ستاون مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جن کو وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار پانچ سو چار نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ ہسپتالوں میں ایک ہزار دو سو اناسی مریض داخل ہیں آئی سی یو کی بات کریں تو آئی سی یو ترانمے فیصد سے زائد بھر چکے ہیں سپیشل سیکٹری محکمہ داخلہ سلمان غنی بھی کرونا کا شکار ہو گئے کرونا وبا کو ایک سال گزر گیا ڈاکٹرز اور تبی عملہ خصوصی علاؤنس سے محروم ہے حکومت نے کرونا ڈیوٹی دینے والے ڈاکٹرز کو خصوصی علاؤنس کا اعلان کیا تھا ڈاکٹرز اور تبی عملہ ایک سال سے خصوصی علاؤنس کا منتظر ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہر چودری ہمارے ساتھ موجود ہے زاہر چودری بتائیے گا اس معاملے پر حکومت کا کیا معاقف ہے کرونا وائرس کی وبا جو ہے اس کو ایک سال ہو گیا لیکن حکومت نے جو ڈاکٹرز اور تبی عملے کے لیے کرونا خصوصی علاؤنس کا اعلان کیا تھا حکومت وہ دینا بھول گئی ایک سال گزر گیا ابھی تک ڈاکٹرز اور تبی عملے کو یہ علاؤنس نہیں دیا جا سکا گزشتہ برس یکم اپریل دوزار بیس سے اس جو ہے وہ خصوصی علاؤنس کا اطلاق کیا گیا تھا اور حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ یہ اعلان کیا گیا کہ یکم اپریل دوزار بیس سے ایک بنیادی تنخواہ جو ہے اس کے برابر خصوصی علاؤنس جو ہے وہ ملے گا ہر ڈاکٹر اور نرس اور پیرامیڈک کو جو کہ کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج معالجے پر مامور ہیں اس مقصد کے لیے محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر کی جانب سے متدد بار حسد تعلوں سے تمام وہ ڈاکٹرز اور عملہ جو کہ کرونا کے مریضوں کے علاج پر ممور ہیں ان کی فیرشتیں مانگی گئیں ان کے کوائف جمع کیا گئے لیکن اس سے آگے بعد نہیں پڑ سکی اور ایک سال ہو گیا ان ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کو انتظار کرتے ہوئے لیکن حکومت کے اعلان کردہ جو خصوصی علاؤنس ہے اس سے یہ تمام ہیلتھ کیر ورکرز وہ تاحال محروم ہیں اور اس وبا کو اب ایک سال گزر گیا اور ابھی تک حکومت یہ نہیں دے سکی نئی مردم شماری سے پنجاب کو سیاسی اور مالی نقصان ہوگا پنجاب حکومت کو ستاون عرب کے مالیاتی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا پنجاب حکومت کی آبادی کنٹرول کرنے کی بہتر حکمت عملی ہی گلے پڑ گئی پنجاب حکومت کی ریپورٹ میں نئی مردم شماری کے خدشات سامنے آ گئے اب ان ایف سی سے حصے میں مزید کٹوتی ہوگی ریپورٹ کے مطابق مردم شماری سے اسمبلی میں نشستوں کی تعداد بھی کم ہوگی تفصیلات علی رامے سے جانتے ہیں علی بتائیے گا اس ریپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے یہ گزشتہ روز ایک مردم شماری کے حوالے سے پنجاب میں ایک اہم اجلاس کیونکہ سندھ کی طرف سے بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ مردم شماری کر کے ان کے مزید جو ایک این ایف سی شیئر کے تحت ان کے فنڈ ہیں وہ بڑھائے جائیں لیکن اب اس پہ پنجاب حکومت رضا مند تو ہے لیکن جو ان کے آؤٹکمز آ رہی ہیں وہ یہ کہ این ایف سی کی تحت پنجاب حکومت کی کوئی پاپولیشن بڑھتی جاری ہے اور پاپولیشن بڑھتی جاری ہے تو ان کی گروس سٹیٹیجی جو سٹیٹیجی ہے وہ عداف جائیں وہ اس طرح اچیو نہیں ہو پارے تو اسی پر اب این ایف سی آوارڈ جو کہ ایک سبائی مالیاتی ایک شیئر ہوتا ہے اب سبائی حکومتوں کا وفات میں ایک دینا ہوتا ہے دیویزیبل پول کی مد میں وہ ان کو کم ہو جائے گا تو اس سے پہلے بھی ان کی جو شرح ہے وہ 2.1 پرسنٹ کم رہی جو ریڈیوز کی گئی تھی وفات کی طرف سے رحمہ مالی سال کے دران تو اب اس سے جب مردم شماری ہوگی تو پنجاب کو سیاسی طور پر پریشانی ہوگی لیکن مالی طور پر جو ایک وفات کی طرح سے پنجاب حکومت ایک سبائی شیئر ملتا ہے این ایف سی آوارڈ کے تحت وہ بھی کم ہو سکتا ہے اب اس میں جو حکام ہیں ان کی طرح سے جو خطشات پیش کیے گئے اس ریپورٹ میں جو وفات کو بھیجی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ ستاوان یعنی کی فیفٹی سیون بلین کا لاؤس وہ پنجاب حکومت کو گا اگر مردم شماری کرتے ہے تو اس میں پاپولیشن بڑھتی ہے اور گروت سٹیٹرجی کم ہوتی ہے تو اس میں آٹومیٹکلی ان کا جو ایک این ایف سی وارڈ کے تحت شیئر ہے وہ کم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے علی بہت شکریہ آپ کا ماہ سیام رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے لیکن دکانداروں نے اسے منافع سمیٹنے کا مہینہ بنا لیا سرکاری نرخوں پر تو پھل بیشنے کا تصور ہی نہیں بازاروں میں صرف خربوزہ سو روپے سے کم ہے کیلہ دو سو روپے درجن اور سیب بھی دو سو روپے کلو فروخت کیا جا رہا ہے رمضان المبارک میں جہاں پھلوں کی خرید و فروخت میں اضافہ ہو جاتا ہے وہیں ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں اس وقت مارکیٹ میں سیب، کیلہ، خربوزہ تربوز، امرود، آڑو دستیاب ہیں لیکن ان میں صرف خربوزہ ہی واحد پھل ہے جو قریب طبقے کی دسترس میں ہے باقی تمام پھلوں کی قیمتیں بلند سطح پر ہیں یہ پھل مہنگا ہو گیا ہے بہت زیادہ رمضان کے اندر اور یہ افطاری کے اندر یہ ہزار لوگ استعمال کرتے ہیں پھلوں میں یا سبزیوں میں تو اتنی ریڈ جتنا لگا سکتے ہیں اندر لگاتے ہیں حالانکہ کوئی چاہیے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اس میں ریڈ کم کریں پھلوں کا سرکاری نیکر پر حصول اب خواب سبن کر رہ گیا ہے دکانداروں کی اپنی منطق ہے جو پھل سستہ ملتا ہے وہ سستہ بیچ رہے ہیں اور جو منڈی سے ہی مہنگا ملے اسے کم قیمت پر کیسے فروقت کر سکتے ہیں جب مہرمزان آتا ہے باہر کے ملکوں میں چیزیں سستی ہوتی اتر ہمارے پاکستان میں یہ مہنگی کر دیتی ہیں یہ سو روپے کلو سیب تھا یہ ایک سو ستر سیاب خرید رہے ہیں پھلوں کے نیکر پر دکانداروں اور شہریوں میں بحث ممول ہے جو فریق دوسرے کو قائل کر لیتا ہے وہ اپنا ریڈ بھی بنوا لیتا ہے مہنگائی سے شہری پریشان اور حکمرانوں سے ناراض نظر آتے ہیں زلہ انتظامیہ کے دعوے اپنی جگہ لیکن دکانداروں کے جانب سے پھلوں کے مو مانگے داموں فروغ زلہ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے کیمروین خالد محمود کے ساتھ کومل اسلام سیڈی بوری رو ساؤتھ افریقہ کی ہائی کمیشنر اور سید شاہد علی اعزازی کانسلیٹ کا بادشاہی مسجد کا دورہ چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا مولانا عبدالخبیر آزاد نے مسجد کی تاریخ کے بارے میں بھی آگاہ کیا ساؤتھ افریقہ کی ہائی کمیشنر میتھو تھو ویل اور سید شاہد علی اعزازی کانسلیٹ ہیں جنہوں نے بادشاہی مسجد کا دورہ کیا چیئرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے معزز مہمان کا استقبال کیا جبکہ مولانا عبدالخبیر آزاد نے مسجد کی تاریخ کے بارے میں آگاہ کیا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی